اللہ اکبر نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم غزوہ بدر ایسا غزوہ ہے جس میں اللہ رب العزت کی خاص مدر و نصرت شامل حال تھی جہاں اللہ رب العزت کی خاص مدر و نصرت مسلمانوں کے لیے اتری وہیں پہ اس غزوہ میں کفار مشرقین کے لیے اللہ رب العزت نے ایسا زلت کا سمان پیدا کیا جو تاریخ میں کبھی بھی فراموش کفار مشرقین نہیں کر سکتے جن کفار مشرقین نے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیتیں دیں آپ کے غلاموں کو ستایا یا حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیتیں دینے میں جو پیش پیش تھے ان شیعتین قریش میں سے ایک شیطان تھا عمیر بن وحب عمیر بن وحب کا بیٹا جب کفار مشرقین جنگی قیدی بنے میدان بھدر میں تو ان میں شامل تھا اس کا نام تھا وحب اب عمیر بن وحب کو بہت رنج تھا جس طرح دوسرے کفار مشرقین کو بہت رنج تھا کیوں غزوے بدر میں بہت بڑے بڑے سرغنے کفار مشرقین کے جہنم واصل ہوئے تھے تو اسی طرح عمیر بن وحب کا بیٹا وحب جنگی قیدی بن کر مدینہ پہنچا تھا اب عمیر بن وحب کو بہت رنج تھا کہ میرا بیٹا جنگی قیدی بنا ہے اب یہاں بات یا اس روایت کو توجہ کے ساتھ سننا ہے اب صفوان بن عمیہ اور عمیر بن وحب حتیم میں بیٹھے ہیں اور دونوں راز و نیاز کر رہے ہیں اب کوئی تیسرا نہیں ہے ان کی راز و نیاز کو یا بات چیت کو سننے والا تو وحب بن عمیر کہنے لگا یعنی مسلمانوں کے بارے میں کہ یہ کیسے ظالم ہیں کہ انہوں نے ہمارے لوگوں کے اوپر کیسا ظلم کیا ہے کہ ان کو انہوں نے مارا اور مارنے کے بعد کوئے میں بے دردی کے ساتھ پھینک دیا کیوں؟ جو غزوے بدر میں کفار مشرقین مارے گئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ان کو اندے کوئے میں پھینک دیا جائے تو ان سب کو گسیٹ کر ان کی لاشوں کو اندے کوئے میں پھینک دیا گیا تھا تو اس کی طرف وہ اشارہ کر رہا تھا کہ مسلمان کیسے ظالم ہیں کہ پہلے انہوں نے بے دردی سے ہمارے لوگوں کو مارا ہے اس کے بعد اندے کوئے میں پھینک دیا ہے پھر وہ کہنے لگا کہ مجھے رب کعبہ کی قسم اگر میرے پہ کرز نہ ہوتا جو کرز میں دینے کی حیثیت نہیں رکھتا یعنی کرز دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں کرز کو ادا کر دوں اگر میرے پہ کرز نہ ہوتا اور میں ایالدار نہ ہوتا اور مجھے اپنے ایال کا یعنی اہل و ایال کا تلف ہو جانے کا یعنی ان کے نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو مجھے رب کعبہ کی قسم ہے میں محمد مازاللہ کو قتل کر دیتا علیہ السلام یعنی اب ان کے اندر ایک گرج ہے ایک انتقام کی آگ بڑکی ہوئی ہے اب تو میرے پاس یہ بھی گنجائش ہے کہ میرا بیٹا کیونکہ جنگی قیدیوں میں شامل ہے تو میں انتقام لے سکتا ہوں جب عمیر بن وحب نے اپنا موقف صفیان بن عمیہ کے سامنے رکھا کہ میں ان دو وجہات کی وجہ سے محمد کو قتل نہیں کر رہا مازاللہ ان میں پہلی وجہ کیا ہے کہ میرے اوپر قرض ہے اور دوسری وجہ کیا ہے کہ میں ایالدار ہوں میرا کمبہ بہت بڑا ہے اس کمبے کی کوئی دیکھ بال کرنے والا نہیں ہے تو یہ دو وجہات ہیں یا یہ دو میری مجروریاں ہیں جس کی وجہ سے میں انتہائی قدم نہیں اٹھا رہا جب یہ ساری بات یہ یہ سارا موقف صفیان بن عمیہ نے سنا تو صفیان بن عمیہ کہنے لگا کہ جو تو نے ارادہ کیا ہے تو کر گزر تیرے اوپر قرض ہے قرض میں اتاروں گا تیرا ایال ہے تیرا ایال میرا ایال ہے ان کی دیکھ بال میں کروں گا میں ان کا کفیل ہوں تادم موت میں ان کی کفالت کروں گا جب میں مر گیا تو میرے پچھلے یعنی میرا خاندان ان کی جو ہے وہ کفالت کرے گا میرے بیٹے ان کی کفالت کریں گے تو کرز کے بارے میں بھی فکر ماند نہ ہو اور ایال کے بارے میں بھی فکر ماند نہ ہو یہ دونوں تیری فکریں نہیں ہیں یہ میری فکریں ہیں جو تو نے ارادہ کیا ہے وہ تو کر گزر جب صفیان بن عمیہ نے ذمہ داری اٹھا لی تو عمیر بن وحب گھر گیا اس نے اپنے ارادے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے زہر سے بجی ہوئی تلوار اٹھائی گوڑے پر سوار ہوا اور مدینہ پاک روانہ ہو گیا جب عمیر بن وحب مدینہ پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجل نبی میں تشریف فرما تھے اور ایک طرف سینا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی ان آنایات کا صحابہ کے سامنے ذکر کر رہے تھے جو انایات یا جو کرم کی بارش بدری صحابہ پہ ہوئی یا میدانے بدر میں اللہ کی انایات اتریں ان کا تذکرہ ہو رہا تھا اور ادھر سے دیکھا کہ عمیر بن وحب آ رہا ہے جب عمیر بن وحب کو دیکھا اس نے اپنے گردن میں تلوار لٹکائی ہوئی تھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھام لیا ایک تو اس کا آنا جو اس کے آنے کا انداز ہے وہ درست نہیں ہے کہ یہ لڑنے کے لیے آ رہا ہے انتقام لینے کے لیے آ رہا ہے اور دوسرا کیا تھا کہ اس کا بیٹا جنگی کہہ دیتا مسلمانوں کے پاس تو عمر بن خطاب نے جب بھام پہ لیا کہ اس کے ارادے کچھ درست نہیں ہیں تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تلوار نکالی نیام سے اور آپ کھڑے ہو گئے اور عمیر بن وحب کو للکارہ کہ جہاں ہو وہیں پہ ٹھہر جاؤ ادھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ شورخل سنا تو حضور علیہ السلام نے کمال تحمل کا مظہرہ کرتے ہوئے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ عمر ٹھہر جو اس کو آنے دو ٹھہر جو اس کو آنے دو دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے اب عمیر بن وحب اسی طرح گردن میں تلوار لٹکی ہوئی ہے بارگیہ رسالت میں حاضر ہو گیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ عمیر کیسے آئے ہو کہ میں اپنے بیٹے کے لئے آیا ہوں میرا بیٹا جنگی قیدیوں میں شامل ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمیر بن وحب سچ سچ بتاؤ کیسے آئے ہو عرض کر لگا میرا کوئی مقصد نہیں ہے مدینہ پاک آنے کا فقط میں اپنے بیٹے کے لئے آیا ہوں وحب کے لئے آیا ہوں اور میرا کوئی مقصد نہیں ہے جب اتنی بات ہو گئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حتیم میں بیٹھ کر سفیان بن عمیہ کے ساتھ کیا باتیں کر رہے تھے اب اس کے اوپر لغزہ تاری ہو گیا کیا تُو نے حتیم میں بیٹھ کر سفیان بن عمیہ کو یہ بات نہیں کہی تھی کہ میرے اوپر کرز ہے اور کرز ایسا ہے کہ میں ادا نہیں کر سکتا اور میرا آیال بہت بڑا ہے اس کی ذمہ داری ہے میرے آیال کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے مجھے اس کے تلف ہونے کا اندیشہ ہے بگرنہ میں محمد کو قتل کر دیتا کیا یہ باتیں ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی پھر سفیان بن عمیہ کے ساتھ تیرا یہ معایدہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا کہ کرز وہ ادا کرے گا اور تیرے ایال کی دیکھ بال بھی وہ کرے گا جب یہ معایدہ ہو گیا ہے پھر تو گھر گیا پھر بجی تلوار لے کر مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے کیا یہ بات درست ہے جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمام رازوں سے پردہ ہٹا دیا تو عمیر بن وحب بول اٹا یعنی وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے کفار مشرقین کے وہ شیاطین جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ السلام کو اور حضور صلی اللہ علیہ السلام کے صحابہ کو کوئی عذیت دینے میں قصر نہیں چھوڑی تھی یعنی وہ تمام مظالم جو سوچے جا سکتے ہیں وہ تمام ڈھائے تھے لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب ان تمام رازوں سے پردہ اٹھا دیا وہ تمام گفتگو جو حتیم میں ہوئی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب عمیر بن وحب کے سامنے رکھی تو وہ کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں ارز کرنے لگا کہ آپ برحق نبی ہیں کیوں جب میں سفیان کے ساتھ کلام کر رہا تھا وہاں کوئی تیسرا نہیں تھا یہ ساری گفتگو اللہ ہی نے آپ تک پہنچائی ہے اور اس کا کرم ہے رب کعبہ کا کہ اس نے مجھے سیدھی راہ دکھائی ہے کہ میں آپ کے غلاموں میں شامل ہو گیا تو یوں عمیر بن وحب حضور صلی اللہ علیہ السلام کے اس مجزے کی وجہ سے اس علم غیب کی وجہ سے اس غیبی اطلاع کی وجہ سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تو اللہ اللہ ہر بیان میں میں یہ بات آپ حضرات کی بارگاہ میں ارز کرتا رہتا ہوں آپ کی خدمت میں التجاہ کرتا رہتا ہوں اسلام کے ساتھ مضبوط کرو مت بھولو کہ جو کچھ کر رہے ہو حضور صلی اللہ علیہ السلام کو اس بات کا علم نہیں ہے آج امت جس ڈگر پہ چل رہی ہے کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کو علم نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ السلام نے ظاہری حیات سے پردہ فرمایا ہے اور آج مسلمان اتنا بے فکر ہے کہ وہ تو اللہ کے بارے میں آج مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کو علم نہیں ہے اس لئے تو بے فکری کے ساتھ کہا جاتا ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں جس طرح آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہے ہر ہر سنت جو زبا ہو رہی ہے ہر ہر سنت جو مٹائی جا رہی ہے ارادتاً یا غیر ارادی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات کا علم ہے ایک اللہ والد ہے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جبا مبارک پہ خون کے چھنٹے پڑے ہوئے ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتہ مبارک یعنی جبا مبارک خون علودہ ہے تو وزار و قطار رونے لگے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا کیسا ظاہر ہے جس کے اوپر خون کے چھنٹے پڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے جب بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ جب میں خون کے چھینٹے آپ کے کرتہ مبارک پر یا جبہ مبارک پر دیکھ رہا ہوں یہ کیسے ہیں یہ کس نے آپ کو عذیت دی ہے یہ کس نے آپ کو تکلیف دی ہے کہ آپ کے خون مبارک کے چھینٹے آپ کے کرتے پر پڑے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ جب میرا کوئی امتی میری سنت کو زبا کرتا ہے تو اس کے چھینٹے میرے پر آ کر پڑتے ہیں یہ میری امت کا حال ہے کہ انہوں نے میری سنتوں کو زبا کیا ہے اس لیے اس کے چھینٹے میرے پر پڑے ہیں میری سنتوں کو مٹاتے جا رہے ہیں اور رواج کو پروان چڑھاتے جا رہے ہیں تو اللہ اللہ آج ہماری ساری طاقتیں ساری صلاحیتیں رواج کو پروان چڑھانے پر لگ رہی ہیں نہ کہ حضور علیہ السلام کے دین کی آشاد کے لیے یا سنتوں کی آشاد کے لیے نہیں لگ رہی بلکہ رواج کے لیے رسموں کے لیے ہم دن رات اپنی طوانائیاں صرف کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت نے جو کامیابی رکھی ہے وہ حضور علیہ السلام کی غلامی میں رکھی ہے اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی غلامی میں دونوں جہاں کی فلا رکھی ہے دونوں جہاں کی کامیابی رکھی ہے نہ کہ رسموں رواج میں جبکہ آج مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میں رواج کے مطابق نہیں چلوں گا تو میں کامیاب نہیں ہوں گا قرآن یہ کہتا ہے کہ تُو اگر نبی کی سنت کے مطابق نہیں چلے گا تو کامیاب نہیں ہوگا اب مسلمان کا فلسفہ اور قرآن کا حکم دونوں آپس میں کیا ہے ٹکرا رہے ہیں آج مسلمان یہ کہتا ہے کہ وقت کے ساتھ نہیں چلوں گا رسم اور رواج کے مطابق نہیں چلوں گا تو میں کامیاب نہیں ہوں گا جبکہ رب کیا فرماتا ہے کہ تُو نبی کی غلامی میں نہیں آئے گا تو کامیاب نہیں ہوگا تو اللہ بولو جب دو فکریں ہی علاق ہو گئیں دو سوچیں ہی علاق ہو گئیں دو فکریں یا دو نظریات ہی علاق علاق ہو گئیں تو ہم کامیاب کیسے ہو چلستے ہیں اللہ چاہ رہا ہے کہ اس رستے پر چلو تم کامیاب ہو جگا مسلمان کہتا ہے نہیں میں دنیا کے رستے پر چلوں گا تو میں کامیاب ہو جگا تو اللہ بولو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے عزت رکھی ہے اللہ رب العزت نے کامیابی رکھی ہے تو اپنے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی میں رکھی ہے اس لیے رہا فرمتا عزت ہے تو اللہ کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے منافقین کے لیے ہرگز عزت نہیں ہے مگر وہ یہ جانتے نہیں ہیں تو جب اللہ والو ہم منافقین کے رستے پہ چلیں گے کہ کلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے مگر طور طریقے جو ہے وہ دنیا داروں کے اپنائیں گے تو اللہ ظلیل کر کے چھوڑے گا اور اگر ہم زلت کے گڑوں میں گرے ہیں پریشانیوں میں گرے ہیں تکلیفوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے حالات نامناسب ہیں حالات ناکامی والے ہیں حالات زلت والے ہیں لیکن ہم طور طریقے یعنی سنتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنا لیتے ہیں تو اللہ ناکامی میں سے کامیابی زلت میں سے عزت نکال کر دکھائے گا کیوں اللہ کا فیص ہے ولی اللہ العزت ولی رسولی ولی المؤمنین عزت ہے یہ اللہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مومنین کے لیے ہے جو مومن بن گیا یعنی حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا وہ زلیل اس دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ زلت کے حالات میں پھنسہ ہوا ہے ایسے بمر کے اندر گھرا ہوا ہے تب بھی اللہ زلت میں سے عزت نکال کر دکھائے گا اور اگر کوئی شخص تمام اسباب رکھتا بھی ہے اور معاشرے میں اس کی عزت بھی ہے شورت بھی ہے لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ جاتا ہے تو اللہ عزت کے ہونے کے بوجود اللہ زلیل کر کر دکھائے گا تو عرض یہ کرنا چاہا رہا ہوں کہ اپنا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط کریں ہمارا ظاہری تعلق یعنی زبان کی حد تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے لیکن ہمارا قلبی تعلق جو ہے وہ حضور علیہ وسلم کے ساتھ تقریبا آج کے دور میں نہ ہونے کے برابر ہے تو قلبی تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ذکر رسول شرط ہے ذکر رسول بنیاد ہے کیوں ذکر رسول بنیاد ہے عشق رسول علیہ وسلم کی اور عشق رسول بنیاد ہے غلامی رسول کی اور غلامی رسول زمانت ہے کامیابی کی دونوں جہاں میں تو جو حضور کا غلام نہیں ہے وہ اللہ کے در کا فقیر نہیں ہے تو جو اللہ کے در کا فقیر نہیں ہے حضور کا غلام نہیں ہے جو حضور کا غلام نہیں ہے وہ عشق رسول نہیں ہے تو جو عشق رسول نہیں ہے وہ ذکر رسول نہیں ہے یعنی حضور علیہ وسلم کا ذکر کرنے والا نہیں ہے تو ذکر بنیاد ہے عشق رسول کی محبت رسول کی جتنا ذکر رسول علیہ وسلم زیادہ ہوگا اتنا ہمارا قلبی تعلق جو ہے اللہ کے نبی علیہ وسلم کے ساتھ استوار ہوتا جائے گا پھر دیرے دیرے مضبوط ہوتا جائے گا پھر وہ تمام واردات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ وارد ہو رہی ہیں یعنی قلبی واردات ہیں قلبی کیفیات ہیں ان کا فیضان ہمیں ملے گا آج آ کر ہمیں لوگ کہتے ہیں حضور حضور ہمیں آپ فیض سے نوازیں ہمیں فیضان سے نوازیں ہمیں فیضی آپ کریں اللہ نے شافی صاحب آپ کو اتنا دیا ہے اس میں کچھ آپ ہماری جھولی میں بھی ڈال دیں بالکل ٹھیک ہے ان کی بات اپنے جگہ پہ جائز ہے کہ وہ میرے بارے میں گمان کرتے ہیں اچھا گمان مسلمان بارے میں کرنا چاہیے وہ ٹھیک ہے لیکن اللہ пойдو آپ کوئی تھوڑا سا یہ سوچو میرے شہر حمد اللہ علیہ یہی بات فرماتے تھے کیا ولایت ایک پڑی ہے جو میں تیرے موں میں ڈال دوں گا ولایت ایک پڑی ہے جو میں تیرے موں میں ڈال دوں گا یہ تو پل پل مرنے کا نام ہے پل پل مر کے جینے کا نام ہے یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں گھلنے کا نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تڑپنے کا نام ہے مجھے بتاؤ یہ تڑپنا یہ گھلنا یہ بے قرار ہونا یہ مسترب ہونا یہ رونا دھونا میں کیسے تیری جھولی میں ڈال دوں تو آج کا مسلمان کیسا سادہ ہے اسے سمجھ ہی نہیں ہے وہ اولیاء اللہ کے پاس جاہت ہے بزرگوں کے پاس جاہت ہے بس ہی آپ ایسے نگاہ کریں تو بس مجھے اسمانیں چھڑھا دیں کیوں اس بچارے نے جھوٹی کرامتیں سنی ہوئی ہیں ادھر سلام پھیرا تو حافظ ہو گئے ادھر سلام پھیرا تو ناظرے ہو گئے میں فلان بزرگ کے پاس گیا میری اولاد نہیں ہو رہی تھی انہوں نے بس ایسے نگاہ ماری تو اولاد ہو گئی اس بچارے نے اس طرح کی کرامتیں سنی ہوئی ہیں جھوٹی اسے کیا معلوم کہ ولایت کیا ہے جس طرح میں نے اپنے شہر عمد اللہ لے کیا کول جب وہ بیان کیا کہ ولایت پل پل جینے اور پل پل مرنے کا نام ہے حضور کی محبت میں جینا ہے حضور علیہ السلام کی محبت میں ہی تڑپنا ہے حضور علیہ السلام کی محبت میں ہی مرنا ہے اب مجھے بتاؤ ایک شخص آتا ہے اس کی جھولی میں یہ تڑپنا یہ رونا دونا یہ بے قرار ہونا آپ ایک دم کیسے ڈال دے گے جبکہ اس کا برطن ہی صاف نہیں ہے بلکہ ہمارے پاس آنے والوں کے تو برطن ہی ٹوٹے ہوئے ہیں ان میں پندرہ درارے ہیں کوئی آکے کہتا جی میں دیوبندی ہوں کوئی آکے کہتا جی میں شیعہ ہوں کوئی آکے کہتا میں بریلوی ہوں اور بھائی جب تک یہ گاند نہیں اندر سے نکالو گے تمہیں حضور کا پیار کیسے مل سکتا ہے تمہیں حضور کی محبت کیسے مل سکتی ہے کوئی آکے اپنی برادری بتاتا ہے میں جات ہوں میں ارائی ہوں میں چیما ہوں کوئی آکے اپنا مسلک بتاتا ہے کسی کو اللہ نے دنیا دی ہوئی ہے وہ اپنی دنیا جتلاتا ہے تو جب تک یہ غلازتیں تمہارے برطن کے اندر ہیں برطن ہی پاک نہیں ہے تو حضور کا پیار نپاک برطن میں آنے والا نہیں ہے کسی طرح اللہ والو آپ کو یہ بات سمجھ آجے اب جتنے مرضی نعرے لگاؤ جتنا مرضی یا رسول اللہ کہو جب تک برطن پاک نہیں ہوگا جو پاک قلب میں انوار و تجلیات کا نزول ہو رہا ہے اس کی خیرات نہیں مل سکتی یعنی اس فیضان سے ہم فیضیاغ نہیں ہو سکتے تو اس برطن کو پاک کرنا ہے اب سوال آپ کے ذہنوں میں یہ آنا چاہیے کہ حضرت صاحب یہ برطن کیسے پاک ہوگا ہاں یہ برطن پاک ہوگا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں؟ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے یہ وہ ذکر ہے جو رب خود کرتا ہے یہ وہ ذکر ہے جو ملائکہ کرتے ہیں یہ وہ ذکر ہے جو تمام صالحین مومنین کرتے ہیں اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيْ يَا اِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی درود پاک بیق وقت اللہ کا بھی ذکر ہے اور اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے تو اللہ کے ذکر کی یہ شان ہے یا اللہ کے ذکر کی یہ خاصیت ہے کہ وہ گندے برطن کو صاف کر دیتا ہے یہ منجن ہے یہ سابون ہے اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر برطن کو دھونے کے لیے یعنی دل کے برطن کو دھونے کے لیے تو درود پاک ایسی نعمت ہے یا ایسا ذکر ہے کہ جب آپ درود پاک کسرت کے ساتھ پڑھیں گے یعنی ذکر رسول اللہ صلی اللہ وسلم کسرت کے ساتھ کریں گے اس میں جب اللہ کا ذکر آتا ہے اللہم صلی اللہ محمد تو کیا آتا ہے اللہم صلی اللہ پہلے اسمِ ذات اللہ آتا ہے تو یہ جو اسمِ ذات ہے یہ گندے برطن کو صاف کر دے گا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان منتقل ہونا شروع ہو جائے گا جب برطن صاف ہو جائے گا پھر صاف برطن کے اندر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ عطر میں جو انوار و تجلیات کا نزول ہو رہا ہے اس کی خیرات ملے گی پھر وہ کیفیات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ عطر پر نازل ہو رہی ہیں وہی کیفیات ہمارے ادھر بھی ہوں گی جتنی ہم برداشت کر سکتے ہیں یا جتنی نوازنے والے نواز دیتے ہیں تو یوں ہمارا قلبی تعلق اللہ کے نبی علیہ وسلم کے ساتھ دیرے دیرے ہر آنے والے پل میں مضبوط ہوتا جائے گا اللہ نہ کرے دنیا میں اللہ والو کوئی مسئبت آتی ہے کوئی پریشانی آتی ہے اب آپ کا کیا ہو گیا قلبی تعلق ہے آپ ادھر پریشان ہوں گے ادھر حضور پریشان ہوں گے آپ ادھر خوش ہوگے ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے پھر مالک آپ کو بے آسرا نہیں چھوڑتے آج اللہ والو ہم گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں کس لیے کٹ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی علیہ وسلم سے دور ہوگے بے آسرا ہوگے اگر یہ چاہتے ہو میرے اوپر کملی والے کا ہاتھ ہو خوشی ہے یا غم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہوں تو دن رات کملی والے پہ درود پڑھو درود پاک میں نے جس طرح ارز کیا واحد ذریعہ ہے جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جوڑ سکتا ہے ہمارا قلبی تعلق مضبوط کر سکتا ہے تو اب تو الحمدللہ ربیل اول کی مبارک گھڑیاں جو ہیں روا دماء ہیں ان گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ ذکر ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کا احتمام کریں پچھلے دنوں میں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ارز کی کہ جتنے بھی دن ہیں یعنی ربیل اول کے ایام ہیں ربیل اول کی مبارک راتیں ہیں ہر دن میں کوشش کریں کہ ایک محفلے ملاد کا اپنے ہاں یعنی اپنے گھر میں انعقاد کریں تاکہ ہم زیادہ زیادہ ان مبارک گھڑیوں کا فیضان پا سکیں الحمدللہ جب وہ بیان لوگوں نے سنا اب تک پچاس ہزار سے زیادہ لوگ وہ بیان سن چکے ہیں دنیاں بر میں سنکڑوں لوگوں نے الحمدللہ میسج کر کے الحمدللہ ہم تین دن سے محفل کا انعقاد کر رہے ہیں کسی نے کہا جی چار دن ہو گئے ہیں ہم محفل کا انعقاد کر رہے ہیں تو آج پانچ ربیل اول ہے تو پانچ دن تو گزر گئے ہیں جو باقی پچیس دن رہ گئے ہیں یا پچیس راتیں رہ گئے ہیں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اللہ ولو ان دنوں کو یا ان راتوں کو قیمتی بنائیں اس بیان کے اندر بھی میں نے وضاحت کی تھی کہ محفلے ملاد کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جس طرح محفلے ملاد باہر آپ دیکھتے ہیں وہ محفلے ملاد نہیں ہے آپ گھر میں بیٹھیں اپنے بیوی بچوں کو ساتھ بٹھائیں جو گھر کے دو تین فرد آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں بس کملی چینل پہ یا تلاش چینل پہ جو بھی حضور علیہ السلام کی شان کے حوالے سے بیان ہے وہ مختصر سا بیان سنیں خاص طور پر کملی چینل کا بیانات چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں آپ وہ ایک بیان سنیں اس کے بعد ایک تصویر جو ہے دو تصویریں تین تصویریں درود پاک کی پڑھیں اور اس کے بعد دعائے خیر کر دیں بس یہ محفلے ملاد ہو گیا اور اگر آپ کو کوئی حضور علیہ السلام کا موجزہ آتا ہے اپنے بچوں کو حضور کا موجزہ کوئی سنا دیں سیرت کی کوئی بات سنا دیں حضور علیہ السلام کا تعرف اپنے بچوں کو کروائیں اسی طرح سنتوں کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی اپنے بچوں کو بتائیں یہ محفلے ملاد ہو گیا یعنی کسی بھی شکل میں آپ نے ذکر رسول کرنا ہے اور اگر کچھ بھی نہیں آتا آپ کلام کرنے کے قابل نہیں ہیں تو میں نے کیا کہا ہے ایک بیان سنو اس کے بعد درود پاک پڑھ اور اگر وقت قلیل ہے بیان نہیں سننا چاہتے تو بس آپ خوشبو کا احتمام کرو ایک اگربتی لگاؤ یا سپریہ کرو اس کے بعد آپ بیٹھو درود پاک پڑھو بچوں کو ساتھ بٹھا درود پاک پڑھو یہ محفلے ملاد ہوگی پھر اس بیان میں میں نے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ یہ محفلے ملاد اللہ کی بارگاہ میں ایسی قبول ہوگی جو بڑی بڑی محافل ہوتی ہیں ان کے بارے میں تو یقین کے ساتھ کہا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی لیکن یہ جو محفل آپ نے گھر میں آپ احتمام کریں گے یہ قبول ہی قبول ہے قبول ہی قبول ہے کیوں یہ محض اللہ کی رضا کے لیے اس میں اخلاص ہے اس میں خلوص ہے تو اس لیے آپ حضرات کی خدمت بھی بھی عرض کر رہا ہوں کہ ابھی تک اگر آپ اس نعمت سے محروم ہیں آپ نے کسی بھی محفل کا انعقاد نہیں کیا تو جتنے دن یا جتنی راتیں ربی الاول کی باقی رہ گئیں ہیں ان کو آپ قیمتی بنائیں اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں یا ایسا آپ کا گھر کا محول ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں حضرت صاحب آپ کی اور میری سوچ یا فکر ایک ہے باقی تو فلان مسلک کے ہیں یا فلان ان کا ذہن ہے سوچ ہے وہ تین باتوں کو مانتے نہیں تب بھی پریشان نہیں ہونا تب بھی پریشان نہیں ہونا مالک کسی کو بے آثرا نہیں چھوڑ دے اب اکیلے محفلے محلات کرو یہ اس سے بھی زیادہ قبول ہوگی اللہ تیری بے بسی کو جانتا ہے یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ میں گھر میں اکیلہ ہوں میری فکر دوسروں کے فکر کے ساتھ مطابقت نہیں اختیار رکھتی وہ ان باتوں کو مانتے نہیں ہیں یا مخالفت کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو آپ اکیلے بیٹھو ایک بیان سنو سیرت کی کوئی کتاب ہے اس کے دو صفحے پڑھو اسے بعد کملی والے پر ایک تصویر دو تصویریں تین تصویریں جتنی آسانی ہے اتنا درود پاک پڑھو اس کے بعد دعا کر دو یہ محفلے محلات ہوگیا اب مجھے بتاؤ یہ کوئی بہانہ ہے تو کہیں بہانہ نہیں چلے گا بہانہ وہیں ہوگا جہاں بدبختی ہوگی بہانہ وہیں چلے گا جہاں اللہ نے رحمت سے محروم رکھنا ہے دوسری لیے عرض اللہ ولو یہ کرنا چاہتا ہوں وہ تمام حضرات جنہوں نے خضری عمل کی زکاة دے دی ہے اب توجہ کے بعد ساتھ بات سنیے گا کیونکہ یہ اس میں ہدایات ہیں وہ تمام حضرات جنہوں نے خضری عمل کی زکاة دے دی ہے وہ فارغ ہوگے ہیں وہ تمام حضرات جو صورت اخلاص کی زکاة دے رہے ہیں یا دے چکے ہیں فارغ ہوگے وہ تمام حضرات جنہوں نے صورت توبہ کی آخری دو آیات سوالہ کا ایک نصاب پڑھ لیا ہے یا ایک سے زیادہ نصاب پڑھ لیا ہے اسی طرح دیگر جو اجتماعی عامال شافیہ سوچل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ دو ہزار تئیس اور چوبیس میں جاری رہے اور کچھ جاری بھی ہیں ان میں سے کہ کوئی بھی عمل آپ کر رہے ہیں یعنی آپ شامل ہیں کسی عمل کی آپ نے زکاة دی ہے اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کسی بھی عمل کی زکاة دیتے ہیں تو آپ محض زکاة دیتے ہیں توجہ ہے آپ اس عمل کی محض زکاة دیتے ہیں تاکہ اس کی تاثیر آپ کے زبان میں آجے غلط فہمی کہاں ہوتی ہے یا ٹھوکر کہاں لگتی ہے کہ لوگ زکاة دے کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم افلاتون بن گئے ہیں افلاتون بن گئے اب میں آپ کو اس کی دلیل دیتا ہوں میں سال دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آجے کہ میں آپ کو کہنا کیا چاہ رہا ہوں ہم ڈاکٹر بن گئے حکومت نے ہمیں محکمہ تعلیم نے ہمیں یونیورسٹی نے ہمیں ڈگری دے دی میڈیکل کالج نے ہمیں ڈگری دے دی اب ڈگری تو مل گئی ہے آپ مجھے بتاؤ میرا ڈگری کو چاٹنا ہے جب تاکہ نوکری نہیں ملے گی مجھے ڈگری کیا نفع دے گی نہ وہ ڈگری مجھے نفع دے رہی ہے نہ وہ ڈگری مخلوق خدا کو نفع دے رہی ہے کیوں جب میں ملازمت ہی نہیں کروں گا تو نہ مجھے پیسہ آئے گا ٹھیک ہے اور نہ میری خدمات کا لوگوں کو نفع ہوگا اب مجھے بتاؤ اس ڈگری کو میں نے کیا کر رہا ہے میں نے چاٹ رہا ہے جس راج لاکھوں نوجوان ہیں وہ بڑی بڑی ڈگرییں لے کے گھروں میں بیٹھے وہ ان سے مجھے ڈگری کیا ہے it's a just piece of paper وہ ایک کاغذ کا ٹکرا ہے اسی طرح اللہ ولو آپ نے خضری عمل کی زکاة دے دی اللہ کے کسی اسم کی زکاة دے دی اسی طرح صورت اخلاص کی زکاة دے دی صورت توبہ کی آخری آیات کی زکاة دے دی یا کوئی بھی عمل آپ کر رہے ہیں یا صورت مزمل آپ لوگ کر رہے ہیں صورت مزمل کی آپ نے زکاة دے دی وغیرہ وغیرہ زکاة دینے کا مطلب ہے کہ آپ کو سرٹیفکیٹ مل گیا کہ آپ نے زکاة دے دی ہے اب اس سرٹیفکیٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ملازمت مل گئی ہے ایک بچہ جس طرح میں نے مثال دی کہ میڈیکل کالوج سے فارغ ہو جاتا ہے تو وہ میڈیکل کالوج سے کوالیفائیڈ ہو گیا فارغ ہو گیا کہ اس نے میڈیکل کر لیا ہے یہ طب کا علم رکھتا ہے یہ لوگوں کا علاج کر سکتا ہے لیکن ڈگری دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو ساتھ نوکری بھی دے دی گئی ہے اسی طرح آپ نے کسی عمل کی زکاة دے دی ہے تو آپ نے مہا زکاة دی ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کا فیض بھی جاری ہو گیا اگلی بات ڈگری مل جاتی ہے کسی بھی سبجیکٹ کی ڈگری مل گئی کیا یہ ہوتا ہے کہ اگلے دن ہی آپ کو نوکری مل جاتی ہے اللہ اللہ آپ کو ساری باتیں سمجھ آتی ہیں یہ میدان روحانیت کا کیوں سمجھ نہیں آتا عملیات کا میدان کیوں سمجھ نہیں آتا جس طرح آج آپ کو ڈگری ملی کسی بھی سبجیکٹ کی ٹھیک ہے تو فوراں نوکری نہیں مل جاتی آپ کو نوکری تلاش کرنی پڑتی ہے کسی کو مہینے بعد کسی کو دو مہینے بعد کسی کو چھے مہینے بعد اور کسی کو چھے سال کے بعد اڑیاں رگڑ رگڑ کر نوکری ملتی ہے پھر اس ڈگری کا فیض جاری ہوتا ہے فیض کس کو کہتے ہیں فائدے کو نفع کو پھر اس ڈگری کا نفع جاری ہوتا ہے جب تک آپ جوب نہیں کرتے یا پیکٹس نہیں کرتے کیا اس ڈگری کا فائدہ ہوگا نہ وہ ڈگری آپ کو نفع دے رہی ہے نہ وہ ڈگری مخلوق خدا کو نفع دے رہی ہے اسی طرح آج آپ نے زکاة دے دی کسی بھی عمل کی جب تک اب اس کا فیض جاری نہیں ہوگا اس عمل کا نہ تو آکو کے نفع ہوگا عملیات کے میدان میں اور نہ مخلوق خدا کو نفع ہوگا محل شریعت کے میدان میں آپ کو پڑھنے کا ثواب ملا ہے اور جو آپ تقرار کر رہے ہیں اس کا ثواب مل رہا ہے ہم ثواب کی بات تو کرتے نہیں ہم تو بات کرتے ہیں فیضان کی ہم تو بات کرتے ہیں روحانیت کی ہم تو بات کرتے ہیں عملیات کی تو روحانیت اور عملیات میں عمل کا فیض جاری ہونا شرط ہوتا ہے کیوں جب فیض جاری نہیں ہوگا وہ عمل نہ آپ کی ذات کو نفع دے گا اور نہ مخلوق خدا کو نفع دے گا یہ میں نے نکتہ سمجھانے کی کوشش کی ہے جس طرح ڈگری لینے کے بعد فوراں فیض جاری نہیں ہو جاتا اسی طرح زکاة دینے کے بعد فوراں فیض جاری نہیں ہو جاتا جس طرح ڈگری لینے کے بعد نوکری تلاش کرنی پڑتی ہے اسی طرح کسی عمل کی زکاة دینے کے بعد اس کا فیض جاری کروانا پڑتا ہے فیض جاری کروانا پڑتا ہے اب اصل موضوع ہے کہ حضرت صاحب فیض جاری کیسے کروائیں گے فیض جاری ہوتا ہے درود پاک سے کسے جاری ہوتا ہے درود پاک سے جب تک آپ درود پاک نہیں پڑیں گے اور جو عمل یعنی جس کی آپ نے زکاة دی ہے اس کی مخصوص تداد میں تقرار نہیں کریں گے وہ عمل آپ کی روح میں نہ تو سرائیت کرے گا اور نہ وہ عمل نافع بنے گا یعنی نفع دینے والا عمل بنے گا کیوں عمل تو ہوگی اللہ نے توفیق دے دی اب اللہ چاہے گا تو اس عمل کا فیض جاری کرے گا اللہ چاہے گا تو اس عمل کا فیض نہیں جاری کرے گا اللہ چاہے گا تو نوکری ملے گی اللہ چاہے گا تو نوکری نہیں ملے گی اللہ کے چاہنے سے ہونے بندے کے چاہنے سے کیا ہو جاتا ہے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سینکڑوں کی تداد میں وظائف کیے لوگ آکے برملہ خاص طور پر خواتین آکے الحمدللہ اب ان کے اندر اتنا اعتماد پیدا ہو گیا اب وہ آکے برملہ اعتراف کر دیں حضرت صاحب اتنے وظیفے کیے ہیں کہ ہم تعداد بھی نہیں آپ کو بتا سکتی اتنے ہم نے وظائف کیے ہیں کہ ہم آپ کو تعداد بھی نہیں بتا سکتی ابھی دیکھیں کل اعتبار تھا تو مجھے خواتین کہہیں لگی کہ حضرت صاحب ہمیں کچھ بھی نہ ملے کچھ بھی نہ ملے یعنی جو ہماری پریشانی ہیں تکلیفیں ہیں مصیبتیں ہیں جن کی وجہ سے ہم پریشان ہو کر آپ کے پاس آئے ہیں اب ہمیں کچھ بھی نہ ملے ہم آپ کا مرتے دم تک ہماری نسلیں یہ احسان نہیں اتار سکتی کہ آپ نے ہمیں غلط رستے سے ہٹا کے سیدھے رستے پہ ڈال دیا ہے ورنہ تو جس ڈگر پہ ہم چل رہے تھے ہم نے وزیع پڑھتا جانا تھا اور اپنی ہاتھوں سب کچھ اجارتے جانا تھا اب اللہ والو کارتو وہ بھی اللہ لہ رہے ہیں کارتو وہ بھی اللہ لہ رہے ہیں اگر آپ خزری عمل پڑھ رہے ہیں تو انہی صورتوں میں سے کوئی صورت وہ بھی بچارے پڑھ رہے تھے لیکن ان کا فیض جاری نہ ہوا بلکہ ان کا عمل ببالے جہاں بن گیا ان کا عمل انہی کو نقصان پہنچاتا رہا رجت ہوتی رہی تو اس لئے اللہ والو عمل کر لینا عمل کی زکاة دے دینا وہ ایک الگ مسئلہ ہے اور عمل کا فیض جاری ہو جانا الگ مسئلہ ہے اب میں ایک اور مثال دیتا ہوں تاکہ بات کی گہرائی آپ کو سمجھ آجے زندگی میں کبھی آپ کو ٹھوک کرنا لگے ایک ہے نکاح کرنا ایک ہے نکاح کرنا اور ایک ہے زنا کرنا دونوں سے اولاد ہوتی ہیں نکاح کے ذریعے یعنی اولاد ہونے کے دو ذرائع ہیں ایک ہے نکاح جائز اور ایک ہے نجائز یعنی زنا اب کوئی نکاح کر سکتا ہے کوئی زنا کر سکتا ہے لیکن شرط نہیں ہے کہ اولاد ہو کر رہے گی نہیں سمجھ آئی ہے بی بی اتنی سادہ بات بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اولاد کو پیدا کرنے کے دو ذرائع ہیں ایک ہے نکاح اور ایک ہے زنا اب کوئی اللہ نہ کرے زنا کرتا ہے یعنی نکاح کرتا ہے جائز طرح اختیار کرتا ہے یہ شرط نہیں ہے کہ اولاد ہو کرے گی کتنے میاں بی بی ہیں انہوں نے نکاح کیا اولاد نہیں ہیں یہ شرط نہیں ہے نکاح اللہ کی ایک نعمت ہے اور نکاح کے بعد اولاد کہونا ایک الگ نعمت ہے اسی طرح خضری عمل کر لینا اس کی زکاہ دے دینا یہ اللہ کی عطا ہے ایک الگ نعمت ہے اور اس کا فیض جاری ہو جانا یہ الگ نعمت ہے اسی طرح کسی نے نجائز عمل کر لیا یعنی زنا کر لیا اس طرح عملیات کی دنیا میں کسی نے کالا علم کر لیا اور کسی نے نوری علم کر لیا یعنی جائز کام کر لیا تو ضروری نہیں ہے کہ ان کا فیض بھی جاری ہو جائے ہر کالا علم کرے اور اس کا فیض جاری ہو جائے ہر بندہ نوری علم کرے اس کا فیض جاری ہو جائے جس طرح کوئی زنا کرے کوئی نکاح کرے تو ضروری نہیں ہے کہ اولاد ہو جائے اولاد ہونا ایک الگ عمل ہے اور جب اولاد نہیں ہوتی جب نکاح کرتے ہیں لوگ تو اولاد نہیں ہوتی تو تقدو کرتے ہیں بھاگ دوڑ کرتے ہیں تویز دھاکہ کرتے ہیں ملنگوں کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس جا کے علاج کرواتے ہیں تو تم خضری عمل کی زکاة دے کے لمبیتان کے سو گئے اس ہڈا پیز جاری ہو گیا ہون جناب کارا لے کارنی دسانوں کے سیدھا ڈر نہیں اب خضری عمل کیونکہ حضرت صاحب نے کہا تھا آپ کے ہاتھ آگئے اور اب دنیا میں آپ جیسا کوئی اور ہے نہیں ہے تو بس اب میں نے خضری عمل کی زکاة دے دی ہے no i'm qualified بھئی آپ qualified ہیں اس میں کوئی دورائے نہیں کوئی شک نہیں ہے اور آپ جیسا دنیا میں کوئی ہے بھی نہیں ہے ماشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں بات یہ ہے کہ اگر آپ جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے تو ثابت بھی تو کرو رہا آکے کہ میرے جیسا دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہے تو ثابت تب ہوگا جب آپ کا فیض جاری ہوگا تو فیض جاری کروانا الگ عمل ہے پہلے عمل کیا جاتا ہے پھر عمل کا فیض جاری کروایا جاتا ہے عمل ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے ٹھیک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے اور فیض جاری ہونا ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مور سے جس عمل کے اوپر اللہ کی مور نہیں لگے گی جس عمل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرمائیں گے اس عمل کا فیض جاری نہیں ہوتا تو عمل کا فیض جاری کروانے کے لیے درودِ ابراہیم پڑھنا ضروری ہے سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں جب تک درودِ ابراہیم نہیں پڑھو گے باقی تمام درود کے سیگے اپنی جگہ پہ محتبر ہیں آج بات ہو رہی ہے کہ اپنے عمل کا فیض کیسے جاری کروانا ہے نکتہ آج یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں بات حضور کے موجزے سے کی ہے تو وہ بھی تو حضور کا فیضان ہے نا کہ عمیر بن وحب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تو اسی طرح ہم نے مختلف عامال کیے ہیں تو ہمیں حضور کے فیضان کی اب ضرورت ہے ہم محتاج ہیں اب جب تک حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درودِ حبراہیم کسرس سے پڑھنے کا حدیہ پیش نہیں کریں گے کسی بھی عمل میں تو ایک مثال دے رہا ہوں نا خضری عمل کسی بھی عمل کا فیض جاری نہیں ہوگا اور اگر فیض جاری ہو بھی آتا ہے لوگوں کو نفع ہو بھی رہا ہے وہ محدود ہوگا عمل جو ہے یعنی جو عامل ہے جس نے عمل کیا ہے وہ عمل اسی عامل کو نقصان زیادہ پہنچاتا رہے گا یعنی لوگوں کو کچھ نہ کچھ نفع ہوتا رہے گا لیکن عامل کو نقصان پہنچتا رہے گا کیونکہ عامل کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نہیں ہے عامل کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ نہیں ہے اب عمل آپ نے کر لیا خضری عمل کا صورت اخلاص کا صورت توبہ کا صورت المومنون کا صورت کوسر کا صورت مزمل کا وغیرہ وغیرہ کوئی ایک عمل اس میں سے آپ نے کر لیا اب عامل تو آپ بن گئے اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے ٹھیک ہے اب جس طرح میں نے کہا کہ ڈگری آپ کے پاس آگی سرٹیفکیٹ آپ کے پاس آگیا لیکن اس کا فیض جاری نہیں ہوا تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ الٹا بوجھ آپ نے اپنے اوپر جو ہے وہ لادلی ہے کہ ساری زندگی پیرا دینا پڑے گا ساری زندگی اس عمل کی حفاظت کرنی پڑے گی ایک مخصوص تداد میں آپ کو ساری زندگی پڑھنا پڑے گا اگر آپ چھوڑیں گے تو آپ رجت کے نیچے دب کر مرے گے تو ہو گئے نہ بوجھ مسئیبت بن گئی جس طرح ایک بچہ ہے وہ انجینئرنگ کر لیتا ہے یا میڈیکل کر لیتا ہے اب اس کو ملازمت نہیں ملتی اب اس کی کوالیفکیشن ہی اس کے لیے بوجھ بن جاتی ہے عذاب بن جاتی ہے کیوں اب وہ ڈاکٹر ہو کے ریڈی تو لگا نہیں سکتا اب وہ انجینئر ہو کے مزدوری تو کار نہیں سکتا کیوں وہ ڈگری اس کے راستے میں رکاوٹ بن جائے گی کہ لوگ کیا سوچیں گے کہ میں ڈاکٹر ہو کے یہ کام کروں میں انجینئر ہو کے یہ کام کروں بن گیا نا عذاب تو اگر اس نے یہ کوالیفکیشن حاصل نہ کی ہوتی وہ چٹہ انپڑ ہوتا مزدوری کرتا جو مرضی کرتا وہ پیسے کمانے کے قابل ہو جاتا الٹا وہ پڑ کر کیا ہو گیا ہے محتاج ہو گیا الٹا وہ پڑ کر کیا ہو گیا ہے مجبور ہو گیا اسی طرح اللہ ولو اگر آپ کو فیض جاری نہیں ہوتا یعنی آپ کو نفع اس عمل سے نہیں ہوتا حضوری صلی اللہ علیہ وسلم توجہ نہیں فرماتے تو یہ عمل کر کے آپ الٹے پھنس گئے ہیں جس طرح ڈاکٹر بن کے بچہ پھنس گیا انجینئر بن کر بچہ پھنس گیا اسی طرح آپ عامل بن کے کسی بھی عمل کے پھنس گئے ہیں الٹا آپ کو چوکی دارہ کرنا پڑے گا اس کی تقرار کرنی پڑے گی گناہوں سے بچنا پڑے گا تقوی اختیار کرنا پڑے گا ہر طرح کی احتیاط کریں گے تو وہ عمل بچے گا ورنہ وہی عمل آپ کے لئے وبالے جانا بن جے گا لیکن بچہ ڈاکٹر بن گیا غریب گھر کا بچہ تھا ڈاکٹر بن گیا اس کے بعد نوکری مل گئی اس کا خاندان کہیں کا کہیں پہنچے گا بالکل اسی طرح کل تک آپ جادو کے مارے ہوئے تھے لوگ آپ پہ انگلیاں اٹھاتے تھے آج آپ کسی عمل کے عامل بن گئے پھر اس عمل کا فیض جاری ہو گیا آپ راتوں رات ساری مصیبتوں سے اپنے خاندان کو بھی نکال دوگے اور مخلوق خدا میں بھی فیض کو بانٹوگے تو اللہ والو اب مجھے بتاؤ کہ ڈگری لے کر گھر بیٹھ ہیں ڈپریشن کی دوئیاں کھانی ہیں یہ کام کرنا ہے یا آئیس نشہ کرنا ہے میوس ہو کے یا عمل کر کے فیض جاری کروانا ہے جس طرح ڈگری لے کر نوکری ڈونڈ نہیں ہے اللہ والو اسی طرح ہم نے عمل کر کے فیض جاری کروانا ہے تو عمل کر کے فیض جاری کروانے کا طریقہ میں نے بتا دیا کہ فیض جاری ہوگا بارگے رسالت سے اور بارگے رسالت سے فیض تب جاری ہوگا جب آپ کا حضور کے ساتھ قلبی تعلق ہوگا کیونکہ فیض کا تعلق قلب کے ساتھ ہے روح کے ساتھ ہے بات سمجھ رہے تو فیض تب جاری ہونا ہے جب آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قلبی تعلق مضبوط ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبی تعلق کے لیے میں نے کہا ہے کہ ذکر رسول ہے اور ذکر رسول کی جو سب سے خوبصورت شکل ہے وہ ہے عبداللہ پین عباس فرماتے ہیں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو ہم نے بارگے رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ سلام کا تو ہمیں معلوم ہے سلام کا تو ہمیں معلوم ہے درود آپ کی بارگاہ میں کیسے ہم پیش کریں گے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں فرمایا اللہم صلی علی محمد وعالی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعالی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعالی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعالی آل ابراہیم انکا حمید مجید تو یوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے تلاوت کر کے اپنے غلاموں کو سکھایا کہ آپ نے درود یوں پڑھنے تو اوپر ہم نے کیا پڑھا تھا اتحیات میں سلام اب ہم درود پڑھیں گے تو درود کے ساتھ جوڑیں گے سلام کو ذرا توجہ ہے پہلے ہم پڑھیں گے درود یا درودِ ابراہیم یا نماز ولا درود اس کے ساتھ جوڑیں گے سلام کو السلام علیہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اب آپ چلیں حکم کی طرف رب فرماتا ہے یا ایواللذین آمانو صلو علیہ وسلمو تسلیما خوب درود و سلام کا حدیعہ پیش کرو درود کی بات صرف نہیں ہوئی درود و سلام کا حدیعہ پیش کرو تو جب تک سلام شامل نہیں ہوگا تو فیض جاری ہونے والا نہیں ہے درود و سلام ہوگا تو جب آپ درودِ ابراہیم کے ساتھ سلام کو جوڑ کر پڑھو گے تو اس درود کو پھر کہتے ہیں درودِ تامہ یہ درود اللہ کے نبی علیہ السلام نے امام شازلی رحمت اللہ علیہ کو انعائت فرمایا تھا وہ پڑھتے تھے درودِ اہلِ بیعت اللہم صلی علیہ محمد وعالی آلِ محمد یعنی نماز والے درود کا اول حصہ تو حضور علیہ السلام نے ان کو تلقین فرمائی تھی کہ آپ ایک بات درود یوں پڑھا کرو کہ پہلے درودِ ابراہیم یعنی نماز والا درود اس کے ساتھ سلام کو جوڑا کرو تو یہ درودِ تامہ ہو جائے گا یعنی کامل اور مکمل ہو جائے گا تو اللہ حکم کیا فرماتا ہے درود بھی پڑھو اور سلام بھی پیش کرو تو جب آپ درودِ ابراہیم پڑھیں گے اور اس کے ساتھ آپ توجہ کریں گے دھیان کریں گے روزہ رسول کی طرف اور بارے کے رسالت میں سلام کا نظرانہ پیش کریں گے السلام علیکہ ایوہن نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ تو جب یوں درود پڑھو گے تو اللہ والو یا ایواللزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ اس حکم کی تعمیل ہو جائے گی کملی والا راضی ہو جائے گا اور جو آپ نے عمل کیا ہے اس کے اوپر مور لگ جائے گی اب اس کا دیرے 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 یعنی آہستہ آہستہ فیض جاری ہونا شروع ہو جائے گا اور زندگی بھر اس عمل کی کبھی رجت آپ کے اوپر نہیں آئے گا ایک بات پہلا موتی دوسرا موتی جو آپ کو دے رہا ہوں زندگی بھر جہاں مرضی بیٹھو جادو گروں کے درمیان میں بیٹھو جب آپ فیض جس طرح میں نے طریقہ بتایا ہے اپنے عمل کا بارگے رسالت سے جاری کروا ہوگے درودِ تامہ پڑھ کے زندگی بھر کوئی بدبخت آپ کا عمل نہ باندھ سکتا ہے اور نہ آپ کا عمل سلب کر سکتا ہے اب دیکھیں وہ خوش نصیب حضرات جنہوں نے خزری عمل کی زکاة دی ہے ٹھیک ہے ان سے پوچھو کہ الحمدللہ میری ترغیب پہ یعنی شوق دلانے پہ فضائل بیان کرنے پہ کمالات خزری عمل کے بیان کرنے پہ انہوں نے میرے پہ اعتقاد کرتے ہوئے چھ سات گھنڈے کی پی کاٹی آج کے دور میں اس لئے آپ حضرات نے دیکھا کہ جو لوگ یہاں آتے ہیں یا درد چینل کا جب میں بیان کر رہا ہوتا ہوں ویلوگ کر رہا ہوتا ہوں تو میں بار بار ان کو مبارک دیتا ہوں کہ بھئی آپ مبارک بات کے مستحق ہو کہ آج کے دور میں آپ نے چھ سات گھنڈے کا مجہدہ کیا ہے جو ناممکن ہے آج تو علماء نہیں کر سکتے یہ کام مذہبی طبقہ دینی طبقہ یہ کام نہیں کر سکتا جن کو آپ خواص سمجھتے ہو پیر سمجھتے ہو اللہ ورہو ان پیروں کی تو پانچ نمازیں بھی نہیں ہیں جن مولویوں کے پیچھے تم نمازیں پڑھتے ہو بس ان مولویوں کی نمازیں ہیں باقی مولویوں کی تو پانچ نمازیں بھی نہیں ہیں اللہ پاک معاف فرمائے بس اللہ پردے رکھے ہے اگر خواص کی پانچ نمازیں ہوتی خواص تحجد گزار ہوتے خواص اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے خواست درود پاک پڑھنے والے ہوتے تو امت کا یہ حال ہوتا میں کسی پر بہتان نہیں لگا رہا میں آئینہ دکھا رہا ہوں آئینہ دکھا رہا ہوں ماں باب نمازی ہوں ماں باب درود پاک پڑھنے والے ہوں ماں باب حلال کما کر کھلانے والے ہوں تو اولاد خراب ہو جائے ہاں کوئی ازلی بدبخت ہو تو وہ الگ بات ہے وگرنہ جو اصول و ثابتہ ہے اس کے مطابق اولاد خراب نہیں ہو سکتی اس لیے یہ جو معاشرہ آپ کو نظر آتا ہے ہمیں مولوی پیر کہتے ہیں جی عوام خراب ہو گئی عوام بگڑ گئی ہے اے جی انٹرنیٹ نے عوام خراب کر دی یہ جی ٹی وی کل تک کہتا تھا ٹی وی نے عوام خراب کر دی نہیں 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 شافی کہتا ہے تم خراب ہو گئے ہو یہ بات اتنی کڑوی ہے اس لیے میں کم ہی کہتا ہوں کیوں یہ کسی ایک کو تو نہیں جا کے لگنی یہ ساری امت کو جا کے لگنی ہے تو میں مڑا بندہ ہوں اس لیے میں کم ہی یہ فکرہ بولتا ہوں حقیقت یہی ہے کہ تم جو ہے وہ بدکار ہو گئے ہو فاسق ہو گئے ہو فاجر ہو گئے ہو حضور کی غلامی سے نکلتے جا رہے ہو اللہ بلو خواس آج اگر درود پاک پڑھنے والے بن جائیں خواس آج اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں تو عوام کی کیا مجال ہے ایک گھر میں بندہ ذکر کرنے والا ہوتا ہے سارا گھر ذکر کرنے والا بن جاتا ہے اور اس کی دلیل ہیں ہمارے پاس الحمدللہ جب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کیا پورا ٹبر آتا ہے ہمارے پاس ایک آتا ہے عورت آگئی مرد آگیا کوئی نوجوان آگیا بیٹی آگیا کوئی ایک آتا ہے بیان سن کے آتا ہے دو چار پانچ دفعہ آتا ہے اس کا دل مطمئن ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے حضر صاحب میں نے مرید ہونے وہ مرید ہوتا ہے اس پر رنگ چڑتا ہے پھر دیکھا دیکھی اس کے سارے گھر کا محول بدل جاتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے آج تک ہوئے کہ پورا ٹبر اٹھ کر آگیا ہو پورا قبیلہ اٹھ کر آگیا ہو حضر صاحب ہم نے آپ کا مرید ہونے کسی گھر سے ایک آتا ہے کسی گھر سے دو آتے ہیں وہ آتے ہیں دیکھے دیکھی وہ سارے خاندان کو بدلگا رکھ دیتے ہیں تو ایک عام عوام کے اندر اتنی روحانی طاقت آ جاتی ہم تو خواص کی بات کر رہے ہیں اس لیے میں نے کہا کہ میں کسی کے اوپر اللہ نہ کرے بہتان نہیں لگا رہا میں ان میں خود بھی خواص میں شامل ہوں کیونکہ میں بھی ممبر پہ بیٹھا ہوں تو ہماری اپنی پانچ نمازیں پوری نہیں ہیں ہمارا اپنا ذکرہ ذکار تصویحات پوری نہیں ہیں اس لیے ہمارے سے عوام کو نفع نہیں ہو رہا ہمارے الفاظ کے اندر ہماری تقریروں کے اندر وہ تاثیر رہی ہیں جو خواص کی زبان کے اندر یا تقریروں کے اندر یا الفاظ کے اندر تاثیر ہونی چاہیے یہ بات میں عوام کو سمجھا رہا ہوں اگر تم بھی اس طرح کرو گے تو الفاظ کا تقرار تو آپ نے کر لیا ہے خضری عمل کا کر لیا یا کسی اور عمل کا کر لیا لیکن فیض جاری نہیں ہونا فیض جاری ہونا ہے بارگاہ رسالت سے تو بارگاہ رسالت سے فیض جاری ہونے کے لیے شرط کیا ہے کہ تمہارا قلبی تعلق ہو اور قلبی تعلق کی بنیاد کیا ہے کہ ذکر رسول ہو اور ذکر رسول کی خوبصورت شکل کیا ہے کہ درود پاک ہو اور درود پاک میں کون سا درود پڑھنا ہے درود تامہ یعنی ایسا درود جس کے ساتھ سلام بھی شامل ہو تو درود ابراہیم واحد درود ہے جو لگی ہوئی گھرہ کو کھولتا ہے بندش کو کھولتا ہے اور حضور علیہ السلام کے ساتھ قلبی تعلق مضبوط کرتا ہے کیوں اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی حیاتی مبارکہ میں یعنی ظاہری زندگی مبارکہ میں سب سے زیادہ جو درود پاک پڑھتے تھے وہ درود ابراہیم تھا درود ابراہیم پڑھیں گے ساتھ آپ سلام کو جوڑیں گے وہ کیا بن جے گا درود تامہ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں دنیا بھر میں آپ سمیت جن لوگوں نے مختلف عامال کی زکاة ادا کر لی ہے فارغ ہو گئے ہوئے ہیں اب وہ درود تامہ پڑھیں سوہ لاکھ کی نیت کر کے درود تامہ پڑھیں ایک مقصود تداد جو ہے اس کا تائین کر لیں میں بھئی روزانہ پانچ سو پڑھوں گا چار سو پڑھوں گا ہزار پڑھوں گا تو جو تائین کر لیں پھر کوشش کریں پانچ سو مقرر کر لی ہے تو یہ نہیں کریں کہ کسی دن سو تو کسی دن ہزار تھوڑے دن پہلے بھی میں نے یہ روحانیت کا راز آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ اس طرح ذکر کرتے ہیں کسی دن پانچ سو پڑھ لیا اور کسی دن پانچزار پڑھ لیا تو پانچ سو بھی نقصان دے گا اور پانچ ہزار بھی نقصان دے گا یہ کام کبھی نہیں کرنا پھر میں نے مثال دی تھی کہ کسی دن کسی نے آدھی روٹی کھالی اور کسی دن چار روٹیاں کھالی اب آدھی بھی نقصان دے گی کہ بوک پوری نہیں ہوگی بوک نہیں مٹے گی اور چار کھالی تو زیادہ ہوگیا ویسے وہ مرے گا اسی طرح روح کو آپ نے ایک دم اتنا انرجائز کر دیا کہ روح اس کی متحمل نہیں ہو رہی روح بیمار ہو جائے گی اسی طرح کسی دن اپنے ذکر نہ ہونے کے برابر کیا تو تب بھی روح جو ہے وہ بیمار رہے گی ہے جس طرح بدن کا مسئلہ ہے ایسے ہی روح کا مسئلہ ہے تو یوں روحانیت میں یہ ہوتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمانے علی شاہ نے کہ عمل چھوٹا کرو تھوڑا کرو لیکن ہمیشہ کرو یہ بنیاد ہے آمال کی کامیابی کی بنیاد ہے آپ روزانہ سات سو مرد بار درود پاک پڑھ سکتے ہیں یعنی آپ کے پاس گنجائش ہے آپ پانچ سو پڑھو لیکن روزانہ پڑھو سات سو نہ پڑھو پانچ سو پڑھو روزانہ پڑھو ہاں یہ ہے آپ پانچ سو مقرر کر لیتے ہیں کسی دن چار سو ہو گیا کوئی بات رہی اگلے دن آپ چھے سو پڑھ کے پورا کر دو سو پچاس کا اوپر نیچے ہو جانا کوئی مسئلہ نہیں اسی طرح کسی دن دن میں نہیں پڑھ سکے تو رات کو پڑھ کے اس کو پورا کر دو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر معاملہ صاف کر دو وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ کام نہیں آپ نے کرنا کہ کسی دن ہزار اور کسی دن چار ہزار یہ کام نہیں کرنا اس طرح میں نے بتا دیا کہ نفع نہیں ہوگا آپ پی بھی کٹیں گے لیکن فائدہ نہیں ہوگا فیض جاری نہیں ہوگا تو ایک لاکھ مرتبہ اے سوہ لاکھ مرتبہ آپ نے درود تامہ پڑھنا ہے اس کی تعداد کا تیعن آپ نے اپنے وقت اور فرصت کے مطابق خود کرنا ہے جب آپ کا سوہ لاکھ مرتبہ درود تامہ مکمل ہو جائے گا تو جن جن عامال کی آپ نے زکاة دی ہے اللہ کی رحمت سے سو فیصد امید ہے کہ آپ کا فیض جاری ہو جائے گا پھر اس عمل سے آپ بھی نفع اٹھائیں گے اور مخلوق خدا بھی نفع اٹھائیں گے دو باتیں ہو گئی تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ سوہ لاکھ مرتبہ درود تامہ پڑھ لیں گے مثال کے طور پر ہم بات کر رہے ہیں آج خزری عمل کی تو جنہوں نے خزری عمل کی زکاة دی ہے اب درمیان میں انہوں نے پڑھ لیا سوہ لاکھ مرتبہ درود تامہ اب پہلے والے پہ تو لگ گئی مہر اب ہم نے خزری عمل کی تاثیر کو اور بڑھانا ہے یعنی اس کے کمالات کو اور پانا ہے تو پھر ہم دیں گے دوسری زکاة کیا کریں گے دوسری زکاة دیں گے اب دوسری زکاة دیں گے پھر دوسری زکاة اور تیسری زکاة کے درمیان میں دوبارہ سوہ لاکھ درود تامہ پڑھیں گے پھر دیں گے تیسری زکاة پھر تیسری زکاة کے بعد ہم سوہ لاکھ مرتبہ دوبارہ درود تامہ پڑھیں گے اب یہ تین زکاةیں ہو گئی اور تین نصاب درود تامہ کے ہو گئے زندگی میں ابلیس بھی تیرے پاس سے گزر نہیں سکتا پھر تیرا نام ہی کافی ہوگا پھر تیرا نام ہی کافی ہوگا یہ ہے پورا طریقہ کا جو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا کیونکہ شافید پاگل تھی گیا کملہ تھی گیا شافید بیان کر کر کملہ تھی گیا پاگل تھی گیا سب کوئی بتا دیتا ہے یہ تجھے کوئی نہیں بتائے گا ہم زلیل ہوگے رل گے ہمیں کسی نے ایک لفظ نہیں سکھایا یہ تو کملی والے کا فیضان ہے جو امانت ہے جو آپ تک پہنچا رہے کسی بھی عمل کو کامل کرنے کا میں نے تو ایک مثال کے ساتھ بات کی رہے ہیں کیونکہ خزری عمل کی لوگ بات کر رہے ہیں آج کال تو میں نے ان کی تربیت کرنے کی کوشش کی ہے کوئی بھی عمل آپ کر رہے ہیں کوئی بھی عمل کر رہے ہیں کسی بھی عمل کو کامل کرنے کا پایت تکمیل تک پہنچانے کا ڈنڈے والا کرنی والا کرامت والا تصرف والا اختیار والا عامل بننے کا یہ پورا طریقہ کار ہے جو محض میں نے فیص بل اللہ آپ کو دے دیا ہے آن لائن کنسلٹیشن ایک ہزار بھی آپ سے نہیں لی ابھی لوگ ایک ہزار بھی کنسلٹیشن دے کرنا شافی سے تو کر رکھتے ہیں شافی نپے کٹےگا بھی سانوں نال ہے اور کی آلے دودھ شدھ پیتا ہے چا پیتی ہے پرٹھا کھاڑا ہے عمل کر لیا ہے ہون کی حال ہے یعنی وہ ایک ہزار بھی جمع کروا دو بھی پنجی دین کم از کم شافی توڑے پیغامہ دے جواب دیندہ رہے گا کیوں توڑا اکاؤنٹ کھل گیا ساڑے کو پروفیٹ لاز شیرنگ اکاؤنٹ کیسی قوم وہاں کدا کی قسم سیانی یہ کھچے رہے ایک نمبر کی یعنی دوکھا دینا ہے یا کملہ بننا ہے تو اسی میدان میں بننا ہے بھائی تم ڈاکٹر کے پاس دعائی لینے کے لیے جاتے ہو تو اس کو ایک بار فیس دے کر تو آپ یہ کہتے ہو کہ میں جب بھی بیمار ہوں گا تو اسی فیس بھی ہوگا پھر ڈاٹ صاحب یہ جو دعائی آپ نے لکھ کر دی تھی یہ میں نے صبح کھا لی ہے صبح تو میرے دل کی دھڑکن تیز نہیں ہوئی اب میرے دل کی دھڑکن تیز ہوگی اب میں کیا کروں کبھی اس طرح کا کام کیے ہم ایک دفعہ سارا میں کلیر کرتا ہوں مجھے سوشل میڈیا والے دیتے ہیں یہ یہ وائس میسج آئے ہیں یہ آپ نے کلیر کرنے ہیں میں سارے کلیر کرتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد پندرہ پھر بے ہی دیتے ہیں اوہ جی ہنے پوچھاں دینے جی آئے کی کر رہا ہے ہنے پوچھاں دینے جی آئے کی کر رہا ہے بھائی یہ کیا تماشاں میں کہا تم نے شروع کر دیا ہے یعنی جب ہمارا شعبہ آتا ہے تو بلکل کملت ہی جاتے آج شافی بھی کملت ہی گئے ہے پاغلت ہی گئے تو میں نے آپ کو پورا طریقہ پورا پروٹوکول محض اللہ کی رضا کے لیے بتا دیا ہے کہ کسی بھی عمل کو کامل کرنا ہے تو پہلے آپ زکاة دیں گے جو بھی آپ کے استاد نے آپ کو طریقہ گھر بتایا گیا اس کے درمیان میں آپ درود تامہ پڑھیں گے پھر دوسری زکاة دیں گے پھر درود تامہ پڑھیں گے پھر تیسری زکاة دیں گے پھر درود تامہ پڑھیں گے اب یہ عمل کامل ہو گیا مکمل ہو گیا اکمل ہو گیا اب یہ عمل نہ کوئی باندھ سکتا ہے نہ چھین سکتا ہے اور نہ اس کا فیض تادا موت رکھ سکتا ہے پھر اگلی بات اور بڑی اہم بات لیکن کانچ انگلی مارو میں کانچ انگلی مارندہ کیا ہے کان پارندہ نہیں کیا گا اور جیسا رنج جینے جینے نا کانچ دوالہ سی اوہ کامل کرنوالہ نہیں کیا گا اگلی بات جو سب سے اہم ہے وہ کیا کوئی ایسا عامل خوش نصیب آپ کو مل جاتا ہے یا آپ خود مان گئے ہیں خضری عمل کی زکاة دی درود تامہ پڑا خضری عمل کی زکاة دی دوسری درود تامہ پڑا خضری عمل کی زکاة دی تیسری درود تامہ پڑا یہ عامل بان گئے اب زندگی بار آپ کا کیا میں نے کہا فیض جاری دے گا اب وقت آگیا موت کا آنا تو ہے نا وقت آگیا موت کا اب آپ اپنا فیض یا یہ امانت کسی کو منتقل نہیں کر سکے یا کوئی آپ کو بندہ ایسا ملے ہی نہیں ہے جو اتنی پی کاٹتا اور آپ سے یہ عمل لے لیتا یہ بنی بنائی روٹی یہ بنا بنایا پراتھا سمجھ آگئی یہ کسی کو بخش دو گے اس کا فیض جاری ہو جائے گا یعنی مرنے سے پہلے آپ اپنی اولاد کو بیٹے کو بیٹی کو یا کسی رشتہ دار کو کسی دوست کو کسی پیارے کو جس پر اوپر آپ کا دل آ گیا کہ بھئی یہ سنبھال لے گا یہ مستحق ہے یا یہ میرے فیض کو جاری رکھے گا یا میری امانت کا یہ امین بن جے گا آپ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کو یہ کہو گے کہ جو عمل میں نے فلان فلان کیا ہے جا میں نے تجھے بخش دیا اب آپ کے پاس وہ عمل رہے گا اس کے بعد آپ مہینہ زندہ رہتے ہیں چھ مہینہ زندہ رہتے ہیں سال زندہ رہتے ہیں یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے بخش دیا تو آپ خالی ہو جائیں گے ایسی بات نہیں ہے لیکن یہ عمل کے تمام فیوز و براکات اس شخص کو منتقل ہو جائیں گے بغیر کسی میند کے جس طرح اولیاء اللہ کمالاتِ ولائت منتقل کرتے ہیں اسی طرح عامل جو ہے وہ اپنا عمل منتقل کر دے گا یا وہ اپنے سینے کے ساتھ لگائے گا دبائے گا جو اس کے قلب میں ہے جب قلب کے ساتھ قلب لگے گا تو سینے کے ساتھ سینہ لگے گا وہ کمالات ادھر منتقل ہو جائیں گے بغیر کسی میند کے اس کے بعد وہ شخص جس کو یہ بخشش ملی ہے یعنی بخشیش ملی ہے وہ خضری عمل ہر نماز کے بعد محض ایک بار بھی پڑھتا رہے گا اس کو زکاة دینے کی ضرورت نہیں کیوں پیشے مالک ڈنڈے والے ہیں مالک ڈنڈے والے ہیں تو یہ بخشنے کا طریقہ بھی میں نے بتا دیا ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے چلیں گے تو اس کا نفع کیا ہوگا مثال کے طور پر جو سورت مزمل کا عمل کر رہے ہیں وہ تین زکاةیں اس کی دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اور تین بار سوہ سوالہ درد تامہ پڑھ لیتے ہیں خضری عمل وہا رہے ہیں سورت اخلاص والے ہیں وہ ساری زندگی خود بھی نفع اٹھائیں گے اللہ کی مخلوق کو بھی نفع پہنچائیں گے اور جب مرنے لگے ہیں اگر وہ اپنے شاگرد مرید تیار نہیں کر سکے عمل منتقل نہیں کر سکے تو وہ جب ان کی سانسیں اکھڑ رہی ہوں اس وقت بھی منتقل کر سکتے ہیں اللہ نہ کرے کسی عامل کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اس مشارے کو مولت ہی نہیں ملی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یا کوئی ایسی بیماری فالچ کا اٹیک ہو جاتا ہے اسے مولت ہی نہیں ملی منتقل کرنے کی تو اللہ اللہ بستر مرگ پہ بھی وہ منتقل کر سکتا ہے یعنی ادھر اسرائیل اسلام آ رہے ہیں سفید گپڑوں والے ڈرگے ہو نا آ رہے ہیں وہ ادھر منتقل کر سکتا ہے کیوں آپ کا عمل کامل ہے آپ کو صرف اشارہ چاہیے اشارہ چاہیے اور یہاں تک اگر وہ بندہ جس کو آپ منتقل کرنا چاہتے ہیں وہ موقع پہ موجود نہیں ہیں آپ ادھر بستر مرگ پہ ہیں جس کو منتقل کر رہے ہیں وہ امریکہ بیٹھا ہوا ہے کراچی بیٹھا ہوا ہے پنڈی بیٹھا ہوا ہے کہیں بیٹھا ہوا ہے اب آپ اس کو منتقل کرنا چاہتے ہیں موقع پہ موجود نہیں ہیں آپ کسی بندے کو یہ پیغام دے دو مرنے سے پہلے کہ میں نے یہ عمل فلان کو منتقل کر دیا ہے میرا پیغام اس کو پہنچا دینا یہ عمل اس کو منتقل ہو جائے گا یہ عمل اس کو منتقل ہو جائے گا کیوں جب آپ کامل ہوں گے تو اللہ بلو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کامل بنو ناکس نہ بنو ناکس تو پہلے ہی اتنے ہیں جنہوں نے حضور کی امت کا بیڑا غر کر کے رکھ دیا امت کا بیڑا غر کر کے رکھ دیا ہے اور امت کو چورن کیا بیچا ہے کہ ہم آپ کو عمال کی طرف لے کر آ رہے ہیں نماز کی طرف لے کر آ رہے ہیں ذکر اذکار کی طرف لے کر آ رہے ہیں امت کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ یہ ہمیں جہنم کے گڑے میں پھینکنے جا رہے ہیں اب لوگ آ کے ہمارے پاس کیا روتے ہیں حضرت صاحب ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا ہم تو پڑھتے جا رہے تھے جو جو وہ کہتے تھے ہم پڑھتے جا رہے تھے ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ ہمارے اوپر دنیا بھر میں جو لوگ سن رہے ہیں میرے کہنے پہ کر رہے ہیں یا اپنے کسی استاد مرشد کے کہنے پہ کر رہے ہیں تو عمل کو کامل بنانا پھر عمل کو منتقل کرنا یہ سارا میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ جب آپ کامل ہوں گے تو آپ کو عمل منتقل کرنا بھی مشکل نہیں ہوگا لیکن کبھی بھی زندگی میں آپ نے کسی کو عمل بخشنا نہیں ہے حد تولی امکان کوشش کرنی ہے دیکھیں جب میں اس رستے میں آیا تو میں نے سرکار کی باگرار میں عرض کی تو مجھے ایک ہکم ملا تھا کہ جیسے تمہیں ملا ہے ایسے ہی بانڈو جیسے تمہیں ہم نے دیا ہے ایسے ہی بانڈو یعنی کیا ہے جو چیز ہم نے تمہیں رگڑے کے بغیر دی ہے کسی کو رگڑنا نہیں ہے آرام سے دو اور جو چیز تمہیں رگڑا دے کے دی ہے دوسرے کو رگڑا دینا ہے یعنی یہ اصول سرکار نے سرکار علیہ السلام نے بنا دیا ہمارے لئے کہ جو عمل آپ کو محض ہم نے دے دیا آپ نے بھی آگے محض دے دینا ہے اس پر رگڑا نہیں دینا اور جس عمل کے اوپر آپ کو رگڑا چڑھا ہے یعنی مجاہدہ کرنا پڑا ہے محنت کرنی پڑی ہے وہ محنت کے ساتھ ہی منتقل کروانا ہے تو یہ اصول ہے کہ جیسے ملا ہے ویسے منتقل کرو تو اسی طرح اگر آپ نے خضری عمل کی تین زکاعتیں دی ہیں تو آپ اگر کسی کو عمل منتقل کرنا چاہیں تو آپ نے اسی طریقے سے منتقل کرنا ہے یہ جو میں نے بخشنے والا کہا ہے یہ ہے کہ کوئی ایسی صورتحال ہو جائے تو آپ کو بخشنا پڑ جائے تو یہ میں نے اس لیے بات کو مکمل کرنے کے لیے کہہ دیا وگرنا آپ نے یہ کام نہیں کر رہا کیونکہ کسی کو بخش دوگے یہ مفت کا فیض ہے اس کی قدر نہیں ہونی دیکھیں اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم نے تلاش چینل کی کمیونٹی ہماری ایک چینل تھا بیک ڈور کھولا ہوا قوم نے ہمارے ساتھ وہ کیا ہے ہمارے چینل جو ہے وہ ڈلیٹ کروانے کی اس نے مکمل کوشش کی ہے کہ ہمارا سوہ رستہ بھی سارا انہوں نے بند کر دیا ورس اپ کے اوپر چودہ ہزار تیرہ ہزار ورس اپ روزانہ آ رہے ہیں پیٹ سروس شروع کی ہے صرف ساڑھے تین سو چودہ ہزار ورس اپ صرف پانچ یا چھ دنوں میں ایس سے دھڑم نیچے گرے ہیں تین سو ساٹھ تین سو پندرہ تین سو پچیس روزانہ ٹوٹل ورس اپ ہوتے ہیں ٹوٹل اور اس میں پیڑ کتنے ہوتے ہیں یہ انگلیاں زیادہ ہیں پیڑ کام میں اگر لو انگلیاں کی نیاں نے ایک خاند مار کے نہیں اگر لوز رکھے تھے تو انہوں نے بہت ہی نہیں لگ رہی ہوں اگر نیاں انگلیاں نے پیڑ اس سے بھی کام ساڑھے تین سو میں جو ساڑھے تین سو میں سے جا رہے ہیں وہ بھی پھر لو محالہ سارا جو پیڑ ہیں وہ اس سے بھی کام ہیں یہ انگلیاں زیادہ ہیں یہ ہے امت کا حار اور یہی بات میرے شہر احمد اللہ نے مجھے فرمائی تھی کہ مفت فیض کی قدر نہیں ہے اور یہی بات سرکار نے فرمائی کہ جیسے تجھے ملا ہے ایسے ہی بانٹ رہے ہیں اور یہی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے خضری عمل کی یا کسی بھی عمل کی زکاة دی ہے آپ کو رگڑا چڑھا ہے تو آپ نے بھی اگلے کو رگڑا چڑھانا ہے تب قدر ہوگی ورنہ آپ کو بھی چودہ ہزار ورصف روزانہ آئیں گے سویرے نہیں پڑھ سکتے ایراتلو نہیں پڑھ سکتے بیوی نہ لیٹ کے پڑھ سکتے نپاکیچ پڑھ سکتے اگر غصر جنابت کرنا ہو تو پڑھ سکتے بزار جانے ہیں پڑھ سکتے ڈوبٹہ لے کے پڑھ سکتے ہیں چنی لا کے پڑھ سکتے ہیں پھر تجھے بھی اس طرح کے میسیج آئیں گے ایدنال اے نہیں پڑھ سکتے ایدنال اے پڑھی یہ تکی ہو جاندہ ہے سویرے نہ پڑھی یہ رانو پڑھی یہ تکی ہو جاندہ ہے یہ اس طرح کے میسیج آپ کو چودہ ہزار روزانہ آئیں گے اور اگر رگڑا دے کے کرو گے تو صرف ساڑھے تین سو آئے گا بھی جو کامتے تین چاہر ہونگے سمجھ آگی بات تو ساری بات میں نے سمجھا دی ہے اور یہ بات میں نے ارز کر دی ہے وہ تمام حضرات جو مختلف عامال کی زکاة دے رہے ہیں وہ تو اپنی زکاة کا عمل جاری رکھیں گے ساتھ وہ دردت تامہ کا عمل شروع کر رہے ہیں ربیہ الول کی مبارک گھڑیوں میں وہ بھی فائدہ اٹھائیں نمبر وار نمبر ٹو یہ ہے وہ تمام حضرات جو خزری عمل کی زکاة دے کر یا کسی بھی عمل کی زکاة دے کر فارع ہو گئے وہ اپنے عامال کو کامل بنائیں دردت تامہ کا عمل کریں سوالاک مربع دردت تامہ پڑھیں دو کیٹاگری ہوگی تیسری اور آخری کیٹاگری عوام کی ہے جنہوں نے کسی عمل کی زکاة ابھی تک نہیں دی یا وہ دینے کا ارادہ نہیں رکھتے وہ ابھی تک فری ہیں وہ دردت تامہ پڑھیں وہ دردت تامہ پڑھ کر روحانیت میں آئیں تو ان کو اور زیادہ نفع ہوگا یا وہ تمام حضرات جو مختلف مسائل میں پھن سے ہوئے ہیں رجت کا مسئلہ ہے گھر میں بیماری ہیں جادو کا مسئلہ ہے بیٹیاں گھر بیٹی ہوئی ہیں مالی تنگ دستی کا مسئلہ ہے کرز کا مسئلہ ہے وہ اپنے تمام مسائل کی نیت کر کے دردت تامہ پڑھیں سوالاک ایک مرتبہ ایک نصاب پڑھیں سوالاک کا مسائل حال ہو جاتے ہیں بسم اللہ اگر کچھ مسائل رہ جاتے ہیں پھر دوسرا نصاب کریں تیسرا نصاب کریں چوتھا نصاب کریں سات نصاب تک آپ جا سکتے ہیں ماہ سمجھ جارہے ہیں تو وہ تمام حضرات جو دردت پاک پڑھ رہے ہیں پہلے جو ہمارا اشتبائی عمل جاری ہے سو عرب کا یعنی ایک عرب کا اس پہ شامل ہیں اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے دنیا بھر میں وہ تمام حضرات جو دردت تامہ پڑھنا چاہتے ہیں اور اشتبائی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ کملی چینل پہ جو اشتبائی عمل کے بیانات ہیں ان کو توجہ کے ساتھ سنیں جب ان کا ذہن بنجے وہ ایک نصاب دو نصاب تین چار پانچ چھ سات جتنے نصاب پڑھنا چاہتے ہیں ان کا وہ ارادہ کر لیں اس کے لئے ہم اوفیشل نمبر ورس اپ کا دے رہے ہیں اس ورس اپ نمبر پہ صرف آپ نے تین باتیں لکھنی اپنا نام شہر کا نام اور درود پاک کی تعداد اور آپ نے ہمیں کچھ بھی نہیں لکھنا یہ تو یوں ہم آپ کی تعداد کو جو اشتبائی عمل کا جو اشتبائی عمل چل رہے ہیں اس میں انشاءاللہ اور عزیز ہم شامل کر لیں گے تو یوں آپ اشتبائی عمل میں بھی شامل ہو سکتے ہیں درود تاما کے ذریعے درود تاما آپ اپنے عمل کو کامل کرنے کے لئے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے کوئی عمل ابھی نہیں کیا تو اپنے مسائل کے حال کے لئے درود تاما بھی پڑھ سکتے ہیں اسی طرح درود تاما جو ہے محفل ملاد میں آپ پڑھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لئے اور اگر آپ کا کوئی بھی مقصد نہیں ہے کوئی بھی غرض نہیں ہے تو اللہ کا حکم سمجھ کے درود تاما پڑھیں آخرت کی نیت کر کے اللہ دنیا بھی سنباتا جائے گا اللہ آخرت بھی بناتا جائے گا تمام حضرات دنیا بھر میں جو لوگ سن رہے ہیں آپ سمیت سب کو اجازت ہے بلکہ سب سے میری گزارش بھی ہے کہ درود پاک کا احتمام کریں اور ان راتوں اور ان دنوں کو قیمتی بنائیں محفل میلات کا انعقاد کریں اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں درود تاما پڑھنے کی کوشش کریں باقی جو سیگہ آپ پہلے پڑھ رہے ہیں وہ بھی پڑھتے رہے ہیں لیکن کچھ حصہ درود تاما کا پڑھیں اور وہ تمام حضرات جو آج پہلی بار یہاں سن رہے ہیں یا سوشل میڈیا پر سن رہے ہیں انہیں میں یہی عرض کروں گا درود پاک جو چھوٹے سیگہ ہیں وہ بات میں کسی وقت بھی پڑھے جا سکتے ہیں ربیو لبل میں کوشش کریں کہ درود تاما پڑھیں درود تاما بیٹھ کر پڑھنا ہے یہ چلتے پھرتے نہیں پڑھنا اور چلتے پھرتے اسی درود تاما کا اول حصہ پڑھیں گے جس کو درود اہلِ بیعت کہتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد وآلہ آلِ محمد استغفراللہ اللہم صلی علیہ محمد وآلہ آلِ محمد استغفراللہ اللہم صلی علیہ محمد وآلہ آلِ محمد استغفراللہ چلتے پھرتے یہ پڑھیں گے بیٹھ کر آپ مکمل درود تاما پڑھیں گے اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو دنیا بھر میں جو لوگ سن رہے ہیں کسر سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق اطا فرمائے وہ حضرات جو پہلے ہی الحمدللہ درود پاک کے کاروان میں شامین اللہ ان کو استقامت اطا فرمائے وہ کاروان جو دیرے دیرے مدینات المنورہ کی طرح حضور کی بارگاہ کی طرح ربان دماء ہے اللہ رب العزت اس کاروان کا ہر ہر امتی کو حصہ بنائے اور سب کو فیضیہ فرمائے وہ تمام حضرات گروں میں ہسپتال میں بیمار ہیں بچے ہیں بڑے ہیں مرد ہیں عورتیں اللہ ان کو شفائے کاملہ آجل آتا فرمائے وہ تمام حضرات جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ان کے حق میں ہماری التجاؤں کو قبول و منظور فرمائے وہ تمام حضرات جو شافیہ روحانی سینڈر انٹرنیشنل کے پیشنٹس ہیں شافیہ سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے ہیں دار و شفاظ سے جڑے ہیں شافیہ سوشل میڈیا کے ہمارے متعلقین محبین مخلصین ہیں اللہ سب کی جان کی مال کے اولاد کی ایمان کی عزت کی حفاظت فرمائے بالخصوص وہ تمام حضر جو خان کا کی مالی بدنی وقتی خدمت کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے جو ہم نے مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمائے جو ہم نہیں مانگ سکے ہم بھول کے ہماری ضرورتیں ہیں یا وہ دعائیں جو لوگوں نے ہم تک پہنچائیں ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کر سکے اللہ رب العزت ہم سب کو بھی نہ مانگے عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت یما یسفون و سلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمين